دیکھئے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان خانہ جنگی ہوئی ہے اور یہ جنگ بھی ہے چھتی سجری میں سکس ففٹی سیون ایس وی میں جنگ سفین کے نام سے اس جنگ کے اندر عام طور پر یہ مانا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جو فوج تھی شامی فوج جو تھی وہ کمزور پڑھ رہی تھی یہ لوگ ہار رہے تھے لہٰذا اس ہار سے بچنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا تاکہ قرآن کو نزوں پر اٹھا لیا قرآن کو نزوں پر اٹھا لیا یعنی کہ اس کا مطلب تھا جنگ بند کر دی جائے یہ اس لئے کہ حضرت امیر معاویہ کی فوج شکست کھاری تھی یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کو نزوں پر اٹھایا گیا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فوج شکست کھاری تھی یہاں پر اس پوائنٹ کو ہم کلئر کرنا چاہتے ہیں جس وقت حضرت آرمینیہ فتح ہو گیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی ایک فوج وہاں بھیجی دی تھی وہ وہاں اسٹیشن تھی اسی طریقے سے ایک فرنٹ کھلاوا تھا مطلب ہر سال وہاں پہ جنگ ہوتی تھی یہ جو شمال میں بازنٹائن ایمپائر کے ساتھ تو حضرت امیر معاویہ کی فوجیں وہاں بھی ہوتی تھی جب وہ گورنر تھے تب بھی یہ اپنی فوجیں وہاں رکھتے تھے آرمینیا جو چونکہ ابھی فتح ہوا تھا لہٰذا وہاں پر بھی ان کی فوج سٹیشن تھی ادھر یہ صفین کا واقعہ پیش آ گیا تو امیر معاویہ سخت پریشر میں آ گئے کہ ان کی فوجیں تو وہاں تھی یا آرمینیا میں تھی یا شام کے بازنٹینی سرحت پر تھی تو حضرت امیر معاویہ کو اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی جب یہ فوجیں واپس آ گئیں تو ان کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ کسی بھی وقت بازنٹینی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے سے حملہ کر سکتی اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ اس جنگ کا جلدہ جلد خاتمہ چاہتے تھے اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فوج کمزور تھی ان کی فوج تو بیس سال سے میدان جنگ میں تھی اٹھارہ سال سے میدان جنگ میں تھی یہ جو شام کی فوج ہے یہ تو بہت اورگنائز اور یہ اٹھارہ سال سے اٹھارہ انیس سال سے میدان جنگ میں تھی البتہ حضرت علی کی جو فوج تھی عراقی جو فوج تھی یہ فوج نہیں تھی یہ تو رضاکاروں کا حجوم تھا ایک بھیڑ تھی جو اپنے قائد کا کہنا تک نہیں مانتی تھی کوئی ڈسسپلن نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا یہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شامی فوج کی کمزوری کی وجہ سے وہ جنگ ختم کرنا چاہتے تھے وہ جنگ ختم کرنا چاہتے تھے لیکن اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے بازنتینیوں کا حملہ ہو جائیں